بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا سیکنڈ ویڈیو لیکچر ہے جس میں ہم ارسالِ الک یا تعلیق کے جو لگا ہے پہلے میں ہم جو ہے علاج بتدبیر کے ڈیفنیشن اس کے مقاصد وغیرہ پڑھ لیے تھے سیکنڈ میں جو ہمارا فوس تھیرپی ہے جو ارسالِ الک تھیرپی یعنی لیچنگ تھیرپی ہم پڑھیں گے جس میں ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں تعریف کیا ہوتا ہے کہ جونک لگا کر کسی مخصوص مقام سے خون چوسنے کا طریقہ ارسالِ الک کہلاتا ہے مخصوص مقام جو ہے آگے جو ہے ان کے مقاموں کے استعمال انڈیکیشنز ہم پڑھیں گے کہاں کہاں پہ کسی بیماری میں لگائی جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے مخصوص مقام جونک لگا کر کسی مخصوص مقام سے خون چوسنے کا طریقہ ارسالِ الک کہلاتا ہے اس کے بعد سیخور رئیس بو علی سینہ اور عطبہ ہند کے مطابق سیخور رئیس بو علی سینہ اور عطبہ ہند کے مطابق ارسالِ الک ایک مفرد طریقہ ہے کیا ہے؟ ایک مفرد طریقہ ہے جس کے ذریعے جسمانی ردی مواد کو خون سے الہدہ کیا جاتا ہے جو بھی اردی مواد ہمارے جسم کے اندر خون میں موجود ہوتے ہیں ہم کو جو ہے لیچنگ تیرپی کے ذریعے اس کو الہد کیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے التحابی کیفیت کو دور کرنے کے لیے جو ہے ہم جو ہے لیچنگ تیرپی کرتے ہیں اخلاق کو درست کرنے کے لیے کرتے ہیں سب سے پہلے جو لیچنگ تیرپی کی گئی تھی سب سے پہلے جو ہے مصر میں خون کے اخراج کے لیے یہ طریقہ عمل میں آیا ہے سب سے پہلے کہاں پہ مصر میں ایسی جگہ پر جہاں پر فسد آگے انشاءاللہ پڑھیں گے فسد اور ہجامہ یہ دو تیرپی ہیں ان کو بھی آگے پڑھیں گے ایسی جگہ پر جہاں پر فسد یعنی وینش اکسن اور ہجامہ کپنگ ناممکن ہو وہاں پر بھی جو ہے ہم عرصالے الگ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی اقسام دیکھیں گے الگ کی اقسام ٹائپ آف لیچ دو طریقے کی ہوتی ہیں الک محمودہ یعنی کی اچھی اور کرامت جونک اچھی اور کرامت سے مطلب یہ ہے کہ جو طبی اگراز جو مقاسد کے لئے استعمال کی جاتی ہیں ان کو ہم الک محمودہ کہتے ہیں اور دوسری الک ناکس جونک کی بری قسم ہوتی ہے ان کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں پوائزنس بھی ہوتی ہیں ٹھیک تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الک محمودہ اور الک ناکس کیا کیا ہے تو سب سے پہلے ہم الک محمودہ دیکھتے ہیں الک محمودہ جو ہے جس کو ہم ڈرو لیچ یا میڈیسینل لیچ کہتے ہیں اور یہ جو الک محمودہ ہوتی ہے طبی اگرازوں مقاسد میں استعمال کی جاتی ہیں یعنی کی ہمیں میڈیکل پرپس کے لئے جو جو استعمال کی جاتی ہیں وہ الک محمودہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کیسی ہونی چاہیے یہ جو ایسی جو ہونی چاہیے جو کائی والے پانی میں جس پانے میں کائی لگی ہو وہ اس پانی کی جو ہمیں چاہیے ایسی جو کائی والے پانی میں چھوٹے چھوٹے میں ڈک رہتے ہوں اچھا اس پانی میں چھوٹے چھوٹے میں ڈک رہتے ہوں اور جس جو کا سر چھوٹا ہو سر کی بات کر رہا ہے سر چھوٹا ہو اور کلیجی کے رنگ کا ہو اس کا سر جو ہے چھوٹا ہونا چاہیے اور کلیجی کے رنگ کا ہونا چاہیے چوہے کے دم کی طرح باریک اور بولو یعنی کہ بہت چھوٹی ہونی چاہیے سبزی گالی ہو اور ہرطال کے رنگ کی دھاریاں پائی جاتی ہوں سمٹنے کی حالت میں چھوٹی ٹڈڈی کے مشابہ ہو جاتی ہے تو یہ الکی محمودہ کی جو ہے الکی محمودہ کیسی ہونی چاہیے اس بارے میں ہے کہ سب سے پہلے ایسا پانی ہونا چاہیے جس میں کائی ہو چھوٹے چھوٹے میڈک پائی جاتے ہوں ایسی جو کھونے چاہیے جس کا سر چھوٹا ہو اور کلیجی کے رنگ کا ہو چوہے کتم کی طرح باریک یعنی چھوٹی ہونی چاہیے اور اس پر سبزی گالی ہو اور ہرطال کے رنگ کی دھاریاں پائی جاتی ہوں سمٹنے کی حالت میں کیا ہوتا ہے چھوٹی ٹڈڈی کے مشابہ یعنی چھوٹی ٹڈڈی کی طرح مشابہ مطلب سمیلر ہوتا ہے چھوٹی ٹڈڈڈی کے مشابہ ہوتی ہیں اس کے بعد یہ تو ہو گئے الکے محمودہ اس کے بعد ہم بات کریں گے الکے ناکس کی یعنی کی سیوڈو لیچ پوائزنس لیچ کی ہم بات کریں گے یہ پوائزنس لیچ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسی لیچ ہو جس کے سر بڑے ہو وہ نہیں استعمال کرنی شاہیے ٹھیک ہے جس کے جس کا رنگ سرمائی سیاہ یا سبز ہو جو بام مچھلی کے مشابہ ہو بام مچھلی آتی ہے جس کے اوپر روائے پائے جاتے ہیں جسم پر روائے ہوں اگلا پوائنٹ یہ ہے جس کے جسم پر روائے ہوں اور برے قسم کے کیچڑ سے پکڑی گئی ہو برے قسم کے کیچڑ سے پکڑی گئی ہو جن کے جسم پر لاجوردے رنگ کی دھاریاں پائے جاتے ہیں مطلب یہ ہے الکے ناکس کس طرح کی جوک ہونی ہوتی ہے کہ جس کے سر بڑے ہو وہ استعمال میں نہیں لانے چاہیے جس کا رنگ سرمائی سیاہ یا سبز ہو ایسے نہیں کرنا چاہیے استعمال نہیں کرنا چاہیے جوبام مشلی کے مصابے ہو ایسی بھی جوک استعمال نہیں کرنا چاہیے جس پر روائے ہوں ایسی بھی جوک نہیں استعمال کرنا چاہیے برے قسم کے کیچڑ سے اگر پکڑی گئی ہو یا جن کے جسم پر لاجوردے رنگ کی لاجوردے رنگ کی دھاریاں ہوں ایسی جو ہے جو جو ہوگی الکے ناکس کہلائے گی اس کے بعد پروسیجر کی ہم بات کرتے ہیں پروسیجر اس کا کیا ہے عملے تعلیق سے پہلے عملے تعلیق سے پہلے مریض کو زور حض مگزہ دی جائے مریض کو زور حض مگزہ دی جائے تعلیق کے مقام کو اچھی طرح سے تھنڈے پانی سے دھویا جائے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پری لیچنگ پروسیجر یعنی کی اس کو کرنے سے پہلے لیچنگ کرنے سے پہلے ہمیں کیا کیا باتوں کو دھیان رکھنا چاہیے کیا کیا پروسیجر ہیں چھے سے زائد الگ کا انتخاب کرنا چاہیے مطلب چھے کم سے کم چھے جو ہے جوک کا ہمیں انتخاب کرنا چاہیے چوز کرنا چاہیے انتخاب کیوں ہوں جوک کو الگ کر لیں جو بہترین جوک ہوں ان کو جو ہے الگ کر لیں عملے تعلیق سے پہلے ایک دن بھوکا رکھنا چاہیے یعنی کی لیچنگ تیرپی کرنے سے پہلے ہم ان کو ایک دن بھوکا رکھیں گے الگ کو شیری پانے میں اس طرح سے رکھیں جس کا سر نیچے کی طرف ہو اس وجہ سے اس کو رکھتے ہیں تاکہ اس کے جو میدے میں جو بھی ناکارہ ارشیا ہوتے ہیں جو نقصان دے مادہ ہوتا ہے وہ باہر نکل آئیں بہترین الگ جس میں چوستی زیادہ ہو اس کا انتخاب کریں یہ پری لیچنگ پروسیجر ہے کہ ہمیں کس طریقے کی جوک لینی چاہیے جیسے زائد کا انتخاب کرنا چاہیے انتخاب کی ہوئی انتخاب مطلب ہوتا ہے چوز کرنا انتخاب کی ہوئی جوک کو الگ کر لیں حملے تعلق سے پہلے ایک دن اس کو بھوکا رکھیں گے شیری پانے میں اس طرح رکھیں جس کا سر نیچے کی طرف ہو تاکہ میدے میں موجود ناکارہ اشیر کا اخراج ہو جائیں بہترین الگ جس میں چوستی زیادہ ہو اس کا انتخاب کریں اس کے بعد دھڑا فلیچنل لگانے کا طریقہ کیا ہے مقام معوف یعنی جن زگر پہ لگانا ہو وہاں پہ دافت تفون عدویہ سے دھو لیا جائیں قائدہ سے اس کو وہاں سے دھو لیا جائیں اور کپڑے سے اس کو وہاں پہ رگڑتے ہیں مالش کرتے ہیں تاکہ وہ مقام جو ہے سرخ ہو جائیں تو مقام معوف کو دافت تفون عدویہ سے دھو لیا جائیں اور کپڑے سے رگڑ کر اس مقام کو سرخ کر لیا جاتا ہے جوک کو میٹھے پانی میں دھولنے کے بعد لگائیں جب بھی لیچنگ کرنا ہو اس کو ساف سترہ پانی میں جوک کو بالکل ساف کر کے لگانا چاہیے جس مقام پر جوک لگانا ہو اس پر سردھونے کی مٹی یا جوک لگا دیا جائے تو جوک آسانیت چپک جاتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوک چپکتی نہیں ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو سردھونے کی مٹی ہوتی ہے سردھونے کی مٹی یا کھون لگا دیا جاتا ہے جس سے جوک بہت آسانی کے ساتھ چپک جاتی ہے اس کے بعد پوشٹ لیچنگ پروسیجر کے ہم بات کریں گے پوشٹ لیچنگ پروسیجر کیا ہے کی جوک فاسد کھون پی کر اور فول کر خود پر خود گر جائے کرتی ہے جب وہ کھون چوچ لیتی ہے فول کر بہت موٹی ہو جاتی اور خود پر خود الگ ہو جاتی ہے اور اگر خود بہت خود الگ نہ ہو تو اس پر تھوڑا سا نمک یا راک چھڑک کر حرارت پہنچا کر الگ کیا جا سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر جوک خود بہ خود گر جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر الگ نہیں ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ زور دبردستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس پر تھوڑا سا نمک ڈال دیں یا راک چھڑک دیں یا تھوڑی سی گرمی پہنچایا ہے تو وہ جو ہے اہرارت پہنچانے سے وہاں سے الگ ہو جائے گی زور دبردستی سے جوک کو الگ نہیں کرنا چاہیے جوک لگانے کے بعد جوک لگانے کے بعد اس مقام پر حجامت بھی کرنا چاہیے جس سے بچا ہوا فاسد خون بھی باہر رہتا ہے مطلب جوک جب لگا چکے ہوں اس کے بعد جوک کو جب ہٹایا جائے وہاں سے اس کے مقام سے جوک لگانے کے بعد اس کو ہٹایا جائے وہاں پر جو ہے کپنگ کرنا چاہیے اس سے جو ہے فاسد خون جو ہوتا ہے وہ کپنگ کے ذریعے باہر آ جاتا ہے اگر جو الگ ہونے کے بعد جوک کے الگ ہونے کے بعد خون خود با خود بند نہ ہو تو اس پر جو ہے حابسو دم عدویہ مسلم دمو لخوین گلے ارمنی سنگے جراہت گیرو فٹکری وغیرہ چھڑک دینا چاہیے اس سے جو ہے خون بند ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پر آئے ہم نے کئی ومیٹنگ آف لیچ کیسے کراتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ جوک کو سب سے پہلے نمک کے پانی میں ڈالا جاتا ہے سب سے پہلے نمک کے پانی میں ہم لوگ ڈالیں گے جوک کو اس کے بعد حلدی حلدی کے پانی میں ڈالیں گے پھر شیری پانی میں محفوظ کر لیں گے شیری پانی میں پہلے نمک کے پانی میں پھر حلدی کے پانی میں پھر شیری پانی میں فیمورل اور جوگلر وین پر نہیں لگانا چاہیے نازک حصہ جیسے پستان ہے بریسٹ کذیب پینس پلک آئی لیڈ ان پر جو ہے ان پر جو ہے لیچنگ تھریپی نہیں کرنا چاہیے پستان کذیب پلک اور جو ہے فیمورل اور جوگلر وین پر نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں موافع استعمال انڈیکیشنز کی بات کرتے ہیں جرپ یعنی سکیبیز اس کے بعد لیمفو ایڈینو پیتی یہ کب کب استعمال کی جاتی ہے موافع استعمال ہے انڈیکیشن ہے جرپ یعنی سکیبیز خنازیر لیمفو ایڈینو پیتی سوراسس چمبل نار فارسی ٹکزیما اس کے بعد ہمارا ہے کوبا یعنی داد رنگ ورم بواسیر پائلز کلف نمش وارٹس پرانے کروہ پرانے کروہ کرونک ایلسر سرطان کینسر التحاب جل یعنی ڈرمیٹائٹس بوسور لبنیا اکنے بولگیریس لداکل ہیا یعنی سنیک بائٹ وجو المفاصل جوائنٹ پینٹ ارکن نسا شیٹکا ان ساری بیماریوں میں جو ہے ہم جو ہے لیچنگ خریفی پر اس سے فائدہ ہم کو حاصل ہوتا ہے اس کا ممنوعات کنٹر انڈیکیشنز اس کے کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم وہ دیکھیں گے استعمال کے بعد ہم ممنوعات دیکھیں گے کنٹر انڈیکیشن انیمیا میں نہیں کرنا چاہئے جو ویک پیشنٹ ہیں ویک پیشنٹ کمزور مریض ہیں ان میں نہیں کرنی چاہئے جن میں کنونزن کے دورے آتے ہوں تو شنوجی دورے ان میں نہیں کرنا چاہئے بوڑے لوگو میٹل پپل میں نہیں کرنا چاہئے بچوں میں نہیں کرنا چاہئے دوران حمل میں نہیں کرنا چاہئے اور جو ہے ہیموفیلیا میں نہیں کرنا چاہئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کمپلیکیشنز کیا 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 کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں تو کمپلیکیشن میں اگر استعمال کی ہوئی جو دوسرے مریض پر استعمال کرنے گے تو انفکشن ہو جاتا ہے انفکشن ہونے کا خطرہ رہتا ہے پہلے کمپلیکشن دوسرے چیز ہے کہ انفلمیشن ہو سکتا ہے ہیموریج ہو سکتا ہے فیور ہے خارش ہے ایسے جو ہے کمپلیکیشن ہمیں دیکھنے کو ملیں گے زہریلی جو کے استعمال کرنے سے کیا ہو جائے کروح انسر گشی نصف الدم التحاب دبیلا septicemia وغیرہ جو ہے زہریلی جو کے استعمال کرنے سے ایک کمپلیکیشن دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد ہم وقت کی بات کرتے ہیں کہ عملی تعلیق یعنی لیچنگ تھیرپی کا وقت اتنا ہونا چاہئے کم سے کم بیس سے چالیس منٹ کا ہونا چاہئے عملی تعلیق کا وقت کم سے کم بیس سے چالیس منٹ کا ہو سکتا ہے اس دوران جو دس سے پندرہ ایمل تک خون چوٹ سکتی ہے اس دوران جو ہے جو دس سے پندرہ ایمل تک خون چوٹ سکتی ہے Thank you موسیقی موسیقی